بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں مزدار جھنگا بریانی کی ریسپی تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے لیا تقریباً ایک کلو جھنگا اور میں نے اسے اچھے سے صاف کیا ہے اور پھر اسے صحیح کر کے واش کر لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی اور لیمو بھی شامل کروں گی اور ہم یہ تینوں چیزیں اس میں اچھے سے شامل کر کے اور اس میں مکس کر کے تقریباً اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تو ویورز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمر سے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں ہم چھنگے کو اچھے سے یہ تینوں چیزیں اسے مکس کر کے تقریباً ایک کیونٹی کے لئے رکھ دیں گے ایک بتر ہے میں نے تقریباً دو کپ کوئنگ ہوئی لیا اور اب اس میں کھڑے مسائلیں شامل کروں گی جس میں شامل ہیں دارچینی، سبس لائچی، کالی، بڑی لائچی، لیڈا اور لونگ اور انہیں میں اب اچھے سے فرائی کروں گی خوشبو آنے تک تو ویورز آپ میں اس میں ڈالوں گی تقریباً چار بڑے سائز کے پیاز میں نے کٹے ہیں اور اب میں اس میں کٹ کے شامل کر لوں گی اور میں نے اچھے سے فرائی کروں گی تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو رہا ہے ہم نے اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بلکل لارڈ سوکھ کر کے گبریانی میں بھی پیاز کے زیادہ سوکھ نہیں کیا جاتا تو اب ہم اسے تھوڑا سا اور ہلک فرائی کریں گے تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو چکا ہے اب میں بھی شامل کرتے ہیں ٹوماٹر تقریباً میں نے تین بڑے سائز کے ٹوماٹر لے ہیں اور اب میں ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد انہیں اچھے سے بھون لوں گی جب تک کہ یہ اویل نہیں تکل جاتا ہے تو ویورز یہ دیکھیں ٹوماٹر اچھے سے بھون چکے ہیں اور اویل بھی باہر آ چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی جنگا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو اب ہم اس کو شامل کرتے ہیں ٹوماٹر اور پیاز میں اور اسے تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں تقریباً دیو چار میں دے اور میں نے تقریباً ایک کپ دہی لیا ہے اور اب میں دہی میں شامل کروں گی مسالے ٹرائی مسالے تو ویورز میں دہی کو اچھے سے پہلے پھینٹ لیا ہے اب میں نے اس میں شامل کر ایک چمچ نمک نمک آپ حسب زورت استعمال کریں جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اور ایک دو چمچ تقریباً ہرہ دنیا کا پاوڈر اور ویورز بریاننگ مسالہ میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو ہوم میڈ استعمال کریں چاہیں تو آپ کسی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کرلوں گی تو ویورز یہ مکس کیا ہوا دہی اور مسالے میں شامل کروں گی جنگے کے اندر اور میں نے اچھے سے پھائی کر لوں گی اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے لسن اکتر کپیس تقریباً دور چمچ اور ہری ملچوں کا پیس شامل کروں گی تو بس یہ دیکھیں چھنگے کا پانی بہت زیادہ مقدار میں نکل آیا ہے آپ اس میں ایک بلکل پانی مکس نہیں کریں گے چھنگے کا اپنا پانی اتنا زیادہ باہر آ جاتا ہے کہ وہ اسی میں ہی پکتے اچھے سے پائے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ویورز پانی بھی خوشک ہو چکا ہے ہمارا جنگا اچھے سے گل چکا ہے اور یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو بنانا ہے تو ویورز میں نے ہرا دھنویا ہرا پودینہ ہری مرچے ہیں اور میں نے تھوڑی سے ہری مرچے کاٹ لیا ہے اور ادھرک کیوں بھی کاٹ لیا ہے اور یہ میں آدھا شامل کروں گی کوربے میں اور آدھا میں تیہ لگاتے وقت بریانی کے اندر شامل کروں گی آپ نے نمک کو ضرور ٹیسٹ کرنا ہے کوربا تیار ہونے کے بعد ایک بار پھر تو ویورز ہمارا جنگے کہ کوربا بلکل ریڈی ہے اور اب میں لیے تقریبا دو کلو بسمتی چاول اور میں نے اچھے صاف کر لیا اور اب میں نے انہیں دھو کر پانی میں بھگو دوں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تو ویورز جھولے میں پانی چڑھا لیتے ہیں اور اس میں شامل کریں تقریبا تین چمچ نمد اور آدھا میں شامل کریں تیس پاتھ دارچی نیم اور بڑی لائچی سپید زیرہ اور تقریبا دو چمچ میں نے اس کی گھی میں شامل کیا ہے تاکہ چاول اچھے سے بنیں اور آپ اس میں چپکے نہیں پانی گرم ہو چکا ہے اور آپ اس پر چاول شامل کروں گی تو ویورز میں نے پانی میں چاول شامل کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب انہیں اچھے سے ایک چھتا ہی سا بوائل کر لوں گی تو ویورز میں نے چاولوں کو ایک پچھے میں نکال لیا ہے تو ویورز جس دیکھچے میں چاول بوائل کی تھے انہیں اس میں میں اب تہہ بھی لگاؤں گی میں نے سب سے نیچے پور میں میں سے اوائل اٹھا کر سب سے نیچے بھیلایا ہے اور اب میں نے چاول ڈالیں اس کے اوپر آدھے چاول میں نے تقریبا ڈالیں اور اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی تقریبا آدھا کورما اس طریقے سے آپ ڈال لیں گے تو ویورز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل پر سبسکرائب کریں اور اب میں اس کے اوپر شامل کروں گی آدھا دھنیا اور پردینہ اور ہری مچے آپ پہلی تیہ میں بھی یہ چیزیں شامل کریں گے تو ویورز میں اب باقی بچے ہوئے چاول اور کورما کے بھی ایک اور تیہ لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے سارے چاول بچے ہوئے اور کورما کو تیہ لگا دیا ہے اور آپ میں اس کے اوپر لیمو نچوڑ لوں گی اور آپ میں اس میں شامل کروں گی فوڈ کلر اگر آپ پاس جیلو فوڈ کلر ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا اوریج والا بھی کر سکتے ہیں تو جہاں پہ سفید چاول ہے وہاں پہ میں فوڈ کلر ڈالوں گی اور آپ میں اسے دم کے لیے رکھ دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ تو یہ دیکھیں ویورز میری جنگا بریانی بہت ہی مزیدار تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے کو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ